اسلام علیکم والفرینڈز کیسے ہیں آپ ایہوپ کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے ہی سوامان میں رکھے آمین آج میں نکیائی ہوں آپ سب کے لیے چاول اور دودھ سے بننے والی ایک ایسی ریسپی جو کبھی آپ نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی اور نہ ہی کبھی کھائی ہوگی چاول دودھ اور گوش سے بننے والی یہ ریسپی بیسکلی ایک ارابک دیش ہے جو کہ بہت ہی مددار بنتی ہے آپ لوگ میرے کہنے پر ایک پر ضرور بنائیے گا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانے کا دل کرے گا اور بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے یقین مانیے میرے بچے بہت فرمیش کر کے یہ والی دش بنواتے ہیں آپ لوگ بھی عیدے قربان پر یہ دش ضرور بنائیے گا آپ بکرے کے گوش سے بھی بنا سکتے ہیں اور ویف سے بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے بہت لذیذ تیسٹی بنتی ہے اس دش کے خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مسالے بہت کم جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے میدے میں جلن اور تضابیت بلکل نہیں کرتی ہیں اور یہ دش پدینے کی چکنی کے بغیر بلکل ادوری ہے تو ساتھ میں پدینے کی چکنی ضرور بنائیں بہت مزے کی لگتی ہے محمد محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین وہی پیمبر بڑے منور جوہ مطاہر سبی سے برتر لبوں کا زیور حیاء کی چادر وفا کے پیکر وہ مشکو عمبر سے بھی معاتر خدا اے اکبر سے توہی اصغر ہر ایک پیغمبر سے ہے بلندر عمل کے مصدر حسن میں انور صفت میں اظہر سبی کے سرور سبی کے دل بر وہ شاہِ افرار اعلی کردار اعلی معیار کاغ شاہکار سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ میں ان کی گفتار ان کی رفتار ان کی افکار ان کے اقرار ان کے اتبار ان کے اظہار ان کے اسرار ان کے رخ سار ان کے انوار ان کی دیوار ان کے بازار ان کے گلزار ان کے ہریار ان کی تلوار ان کے دیدار ان کے دیوار 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 ان کے دیوار